پیل بنوگے اور پھر کیا ہوگا جبان بند ہوگی پناتما پرماتما کی اس روشنی سے اس داس کو جب یہ پرکاس ہوا پرماتما کی ایک ایک سبت ایک ایک وانی ہر دن میں جگہ بنانے لگی اور پچھلا بیٹا ہوا اتیاز سامنے آنے لگا اس داس کا جنم کسان پریوار میں ہوا گھر میں کھیتی کرتے تھے ماتا پتا چاہ چیتاو سب مل کر بیل رکھتے تھے ایک بیل تھا اس کے پیر میں کیل لگی وہ کیل ایسی تھی لمبی ایک ڈیڑھ انچ کی اوپر سے اس کی کیپ ٹوٹی پڑی تھی کسی نے ریجیکٹ ہونے سے گلی میں پھینکتی اور وہ اندھیرے میں بیل کے پچھلے کھروں کے بیچ میں گس گی دو تین بار جلدی قدم رکھنے سے وہ بلکل پوری اندر چلی گئی اندھیرے میں پتا نہیں چلا ہالی کو کھیتوں میں لے گیا پیر سے بیل لنگ کر رہا ہے لیکن ہالی نے اس درشتی کون سے اس کو ریشٹ نہیں دیا کیونکہ وہ دیسی وید ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بیل کے نص پہ نص چڑ جانے سے کئی بار پیر میں لنگ ہو جاتی ہے تو اس بیل کو ریشٹ نہیں دینا چاہیے اس کو چلتے ہی رکھنا چاہیے گتی کرتے رہنے سے وہ اپنے آپ اتر جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے اس درشتی کون سے ہالی نے اس بیل کو سارا دن پریوگ کیا روکا نہیں شام تک اس کا پیر سوج گیا سوجن ساگی اور تین پیروں سے واپس آ رہا ہے صبح اٹھا نہیں اس بیل کو پھر چھوڑ دیا گیا اور دوسرے بیل کی بیشتہ کر کے حالی کھیت میں چلا گیا پھر کسی کو بلایا جو وید تھا ڈاکٹر تھا ان کا پسووں کا اس کیونکہ پیر سوج گیا اوپر گھٹنے تک اس نے بتایا کہ اس کے گھٹنے میں با آ گیا تو گھٹنے کے اوپر گرم پٹی جو بھی بس تھا اس نے اوستی وقت بڑھانی شروع کی لگانی شروع کی وقت گھٹنے پر شروع کر دی کیل لگی ہے کھر میں پیر میں پنجے میں اور گھٹنے پر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اب وہ بتا نہیں پا رہا کہ میرے درد کہاں ہے اور پہلے وہ اپلاتون پاک رہا ہوگا جب منس جیون میں تھا اس کا یقین نہیں ہوا ہوگا تو یہ بھی درگتی ہو جائے گی بھگوان کی بھکتی نہ کرنے سے ایک مہنے کے بعد وہ کیل پکک ہے جہاں کیل لگی تھی ستان سے پکک ہے اس میں مواد نکلنے لگا اور اس سے پہلے کھر کھر سارے چیک کر لیا تھے کیونکہ وہ اندر گھشکی اوپر کوئی نامونسان نہیں تھا اس کا وہ مواد نکلنے لگا تب پتہ لگا رہا ہے ترہا گذب ہوئی ہو اس کے تک یہاں پیر کے کھروں میں گڑ بڑتی ساری ایک مہنے پڑا رہا جل بھی آہر بھی نہیں کر سکا تھا آنکھوں سے پانی گرے تھا سوک گیا پھر وہ کیل نکلوائی پھر وہ سوست ہوا تو پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں ہم گفلت گھنی کر جاتے ہیں منوس جیون پا کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا پرماتمہ سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بنیا پجاوے کھر وہ تیری کیا بنیاد پرانی تپینڈا پنت پکڑی وہ کہتا ہے سکھ دیو جیسے ریسی نے بھی چورہ سی لاکھ یونیوں کا کشٹ اٹھایا اور تیری کیا بنیاد پرانی تو پینڈا پنت پکڑی وہ پینڈا یعنی وہ مارگ وہ پت وہ رستہ وہ ست سادنا گرہن کر جس سے تیری یہ درگتی چھوٹ جاوے وہ مارگ گرہن کر جس سے تیری یہ درگتی بچے پسو پکسی کی یونیوں میں نہ تو جا سکے ست بھگتی کر اور کیا بتاتے ہیں سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی اور بنا پجاوے کھرگو سکھ دیو جیسے میں ریسی بھی چورہ سی لاکھ یونیوں میں بھٹکتے رہے سکھ دیو ریسی نے اپنے آپ بتایا ایک بار کہ میں گدھا بن گیا چورہ سی لاکھ یونیوں بھوگ رہا تھا اندھا ہو گیا اندھا ہونے سے مالک نے مجھے تیاغ دیا لٹھ مارے گرتے نکال دیا چلتا چلتا میں جنگل کی طرف پکڈنڈی کی اٹھکل سی لگاتا ہوا چل پڑیا آگے ایک نالہ تھا اس نالے میں گرنے لگیا میں نے چھلانگ لگانی چاہیی میں بیچ پھس گیا اس میں موہ آگے ٹک گیا پیٹھ پچھلا اس سے پاتھ سے پھٹ ہو گیا ایسا بن گیا جیسے پائپ پولی بن جا کرے جنگل میں دور ستھان ہونے کے کارن اکہ دوکہ ویکتی اس راستے سے جاوہ تھا کسی نے مجھے نکالا نہیں میرے کمر پہ پیر رکھے پارون لگے میری پولی بنا لی پندرہ بیش دن میں بھوگت کر بھوکھا پیسہ وہاں پران چھوٹے اب کیا بتاتے ہیں کبیر پرمیشور جی کہ سکھ دیو نے چورہ سی بھگتی بنیا پجاوے کھر وہ کھرمان گدا اور تیری کیا بنیاد پرانی تو پندہ پندھ پکڑو اپنے آتماؤں کہتے ہیں اگر یدھی انسان کا خود نا یقین ہوئے تو پچھلے اتیاس دورہ لینے چاہیے تاکہ آپ کو یہ وشواس ہو جائے کہ سچمچ ایسا کہر ہمارے اوپر بہت بار ٹوٹ چکا ہے اس کے لئے آپ جی کو ایک ایگزمپل دیتے دکھاتے ہیں ایک سیمپل دکھاتے ہیں مہابیر جین نام کے ایک مہپرس ہوئے ہیں اور اس کے جیو کی کتنی درگتی ہوئی انہی کی پشتک میں ودمان ہے اور وہ سچ ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں پنیاتمہ پرماتمہ کی بگتی پرتیک آتما کرنے کی جیشتہ کر رہی ہے لیکن ست بگتی نہ ملنے سے پورا سنت نہ ملنے سے وہ بگتی کر کے بھی اپنا جیوہ نشت کر جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جین دھرم کا اتیاس پنیاتمہ اس پرکار تلناتمہ طریقے سے ہم دیکھیں گے اس کو آلوچنا نہ جانے ایک بہت ہی جو نا پروپکاری پریتن سمجھے اس داس کا آلوچنا وہ ہوتی ہے جو جھوٹھی نندہ کرا کسی کے بارے میں برائے کر کے اس سے دور کرنے کی چیشتہ کرے اپنے سوار شدھی کے لیے نہیں پرمارچ کے لیے جو ان ماپورسوں کی جیونی میں لکھا ہے داس کے اول پڑھ کر سنا رہا ہے اور آپ کے روبرو بھی کر رہا ہے کوئی انہوں سوچا کیونکہ پہلے ہم برمیت بہت کر رکھے ہیں انہوں نے صدگرنت کچھ بتاتے تھے یہ ان کی سچائی نہ بتا کر ہمارے کو گلت گیان سناتے رہے ہیں ہم نے سوچا یہ ودوان پروسیں سچ بول رہے ہوں گے اس لیے داس چاہتا ہے کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھوک مارتا ہے اس لیے صدگرنتوں کے بھی آپ کے روبرو بھدا ساتھ ساتھ کرا رہا ہے اور آدھونک جو ٹیکنک ہے جو پرماتمہ نے آدھونک ٹیکنک ہمیں دی ہے پروڈیکٹر کی یہ اس لیے دیئے ہیں داتا نہ پہلے کونی ان کے سمجھمائی یہ منوسطر کی یہ کھوز نہیں ہے نہ چاریوگ ہوگے آج تک کوئی بیمان بنا پائے نہ کچھ اور نہیں کریا ایک ریڈو مچھا چیکھتر جوڑ کا رتھ بنا کر گمائے کرتے کچھ توقع ڈل جائے کرتے تو یہ اس لیے دیا پرماتمہ نے کہ آپ جی پرمیشور پہچانو اور پیچھا چھڑو آو کیونکہ اب یہ پیک ٹائم آ گیا بگتی کا یا بچھلی پیڈی چل پڑی اور اب پورے وشوہ میں یہ گیان پھیل لے گا اس لیے پرماتمہ نے سویدہ ابھی دس ایک ورس سے دی ہے پہلے نہیں تھا یہ ٹی وی چینل وغیرہ بہت کم ایک ہی ہوتا تھا یہ سرکاری چینل تو یہ پرماتمہ کی کرپہ آپ کے اوپر ہے تو یہ داستو پڑھ کر سنا رہا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں زین دھرم کا اتیاز رسف دیو جی شری رسف دیو جی زین دھرم کے پرور تک ہیں اور ان رسف دیو جی کو پورن پرماتمہ ملے تھے آکر کی کیونکہ پرماتمہ کہتے ہیں گوتا ماروں شرگ میں جا پیٹھوں پاتال اور کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مانک لال یہ راجہ تھے بڑے نیک وقتی تھے پرماتمہ کی چاہ ان کے اردیہ میں گنی تھی تو پرمیشور نے جا کے ان کو گیان دیا کہ جو سادنہ رسف دیو آپ کر رہے ہو یہ موکس مارگ نہیں ہے گریب داستی نے اپنی وانی میں لکھا ہے کہ رسف دیو کے آئیہ کبی نام کرتار وہ کبی نام کا کرتار کبیر دیو رسف دیو کے گیا تھا اور یہ بتا تھا میں وہ کبی ہوں وہ کبی دیو ہوں کبی دیو کبی صاحب جس کو ہم کبیر دیو بولتے ہیں جو جس کے بھی سے میں ویدوں میں لکھا ہے میں وہ بھگوان ہوں اب رسف دیو جی کو اس بات کا بڑا وشواش ہوا کہ ویدوں میں ایسا ہی یہ رسیگن بتاتے ہیں تو انہوں نے اپنے رسی مہریشیوں سے بھی بات کی جو ان کے گروہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے ایسا کوئی ویدھان نہیں ہے ویدوں میں تو رسف دیو جی کو بھگتی کی پریرنا تو بہت جبردست لگی بھگوان کے پانے کی ایک اسوشیس پریرنا ہوگی کیونکہ پرماتمہ نے پرماتمہ کیا ہوتا ہے پرماتمہ نے ان کے جوت جگہ دی بھگتی کی پریرنا پیدا کر دی جیسے جو پنیاتمہ ہوتی ہیں ان کو دو چار باتوں میں ہی ایک ویسیس کسر بن جاتی ہے اور بھگتی کی طرف وہ اگرسر ہو جاتے ہیں جیسے ایک جوت ہوتی ہے گھی گھی ہوتا ہے کٹوری میں اس میں ایک جوتی لگا دی جاتی ہے اور وہ جوتی کسی سمیں بجھ جاتی ہے تو اس میں گھی وید مان ہے جوتی بھی وید مان ہے تو وہ ترنت سینک لگا دی ماتشش کی وجگ جاتی ہے جو پنکرمی پرانی ہوتے ہیں ان کے پیچھلے دوڑے سنسکار رہ جاتے ہیں ان کے اندر بھگتی سنسکار ہیں تو ترنت وہ بھگتی پر اگرسر ہو جاتے ہیں اور جن کے ایسی پیچھلی سنسکار نہیں ہیں تو ان کو نئے سرے سے پہلے یہ دان درم بھگتی کروا کے ست سنگھ سنا کے ان کے کرم بنا کے پھر وہ جوت جگائی جاتی ہے شروعات ان کی بھی ہو جاتی ہے تو ایک دم اتنی پریڑنا بن گی پربو کے پانے کی پرماتمہ نے بہت ایسے جیسے دا صاحب کو بتا رہونی کا دیا ہوا گیاں یہی گیان ان کو سنایا کہ ایسی درمتی ہوگی بھگتی نہیں کروں گے تو ایسا ہو جائے گا وہ ایک دم پھڑک کے پرماتمہ پانے کی طرف ہوئی اب وہ تو ایک بار آئے مہارات جی تو پرمیشور اور وہ گروہ ان کو روز ملا کرتے برامن لوگ کیونکہ پیسے کے لالچی راجہ کے گھر پرتی دن چکر لگا کرتے تو پرماتمہ کے گیان کو تو بھلوا دیا لیکن پھر بھی وہ پیاری آتمہ بھگتی بھی نہ رہ نہیں سکے ایسی طرف جگہ دی پرماتمہ نے ان کی اپنے بچوں کو سب کو راجتہ دے کر کے وہ پرماتمہ پرابطی کے لئے اپنے منمکھی بن کر جیسے ان رسیوں سے گیان تھا وہ عوم نام کا جاپ اور ساتھ میں ہٹھی ہو کر دیا ایک ہزار ورس تک تب کیا ایک ورس تک مون دہارن کیا اب آپ کو ان کے ڈیٹیل بتاتے ہیں تو کہنے کا واو یہ ہے کہ اس سے میں رسیب دیو جی کہ جہاں سے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا بھگتی اس سے میں کیول ایک عوم نام ہوتا تھا دوسرے سادنا کا ان رسیوں کو بھی پتا نہیں تو عوم نام کا جاپ اور ساتھ میں ہٹھی ہوگ جو اس کال نے برمہ جی کو آقا سوانی سے کہا تھا جب یہ کمل کے پھول پر بیٹھا تھا تب کرو تب کرو برمہ جی نے ہزار ورس تک تب کیا تو وہ کال برمہ جی نے سوچا کہ یہ بھگوان کا آدیس ہے لیکن یہ ویدوں میں برمہ نہیں ہے ویدوں میں گیان جو ہے پول پرماتمہ دوارہ دیا گیا ہے وہ برمہ کے انتہ کرن میں پھیڈ کر دیا تھا برمہ نے سمیں آنے پر اس کو باہر کرنا پڑا اس میں سے پانچ بیدھ تھے چار بیدھ رکھ لیے ایک وید نشٹ کر دیا جس میں بہت ڈیٹیل تھی پر بھو کی پرمیشور کی اس نشٹ کیے ہوئے گیان کو پرماتمہ بتانے کیلئے سویم آتے ہیں تو اب پرسنگ چل رہا ہے رشب دیو جی کا تو ایسی پیاری آتما رشب دیو جی سے یہ جین دھرم چلا ہے تو رشب دیو جی پر تھم تیرند کر اور پرورتک جین دھرم کے مانے جاتے ہیں اب ان کی داس یہ بتانا چاہتا ہے چھت وقتی نہ کرنے سے بقتی کرتے ہوئے بھی دکھی رہے پرانی یہ دیکھئے گا جین سنسکرٹی کوس جین اتیاز سنسکرٹی کلا ایم پراتو یہ کہاں سے چھتا ہے جین سنسکرٹی کوس جین اتیاز سنسکرٹی کلا ایم پراتو پر تھم کھنڈ لیکھے کے پروپیسر بھاگزندر جین بھاسکر اور سمتی پرچے سوچ سنسطان ناغھور کلا ایم دھرن سوچ سنسطان ورہ نسیر یہ پورا پیج دیکھو اس کا اب یہ پرکاسک ہیں جین سنسکرٹی کوس پر تھم کھنڈ لیکھے کے پروپیسر بھاگزندر جین بھاسکر پرکاسک یہ دونوں مل کر ہیں اب یہ سوڑگی پوجے پیتا شری گورے لالدی جین ایم ایم پوجے شری ماتو شری پوجہ تلسہ دیوی جین کی پنے سمرتی میں سادر سمرپیت یہ یہاں تک اب اس کے یہ دیکھئے گا ایک سو پچھتر پرکس پہ رشیب دیو کے پھوتر ماری چی موسیقی